اپر کلاس کے لگتے تھے کی ٹوٹی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے تین لڑکے آپس میں باتے کر رہے تھے جبکہ صرف چوتھا قدر تجسس اور دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار وہاں آیا تھا اور ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی اس گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ واقعی وہاں پہلی بار آیا تھا گلی کے دون اطراف میں کھلے دروازوں میں بناو سنگھار کیے نیم اوریاں کپڑوں میں ملبوس ہر عمر اور ہر شکل کی عورت کھڑی تھی سفید، ساملی، سیاہ، گندومی بہت خوبصورت، درمیانی اور معمولی شکل و صورت والی گلی میں ہر شکل اور عمر کا مرد گزر رہا تھا وہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا تم یہاں کتنی بار آئے ہو؟ چلتے چلتے اس لڑکے نے اچانک اپنے دائیں طرف چلنے والے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وہ لڑکا جوابا نہ سا گھتنی بار؟ یہ تو پتہ نہیں اب تو گنتی بھول چکا ہوں اکثر آتا ہوں یہاں پر اس لڑکے نے قدر فقریہ انداز میں کہا ان عورتوں میں مجھے کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی نتھنگ اسپیشل اپاوٹ تین اس نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا اگر کہیں رات ہی گزار نہیں ہو تو کم از کا ماحول تو اچھا ہو یہ تو بہت گندی جگہ ہے اس نے گلی میں موجود گڑوں اور کڑے کے ڈھیروں کو دیکھتے ہوئے کچھ ناگواری سے کہا پھر گل فرینڈز کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس بار اپنی بھمیں اچھکاتے ہوئے کہا اس جگہ کا اپنا ایک چار میں گل فرینڈز اور یہاں کی عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے گل فرینڈز اس طرح کے ڈانس تو نہیں دکھا سکتی جو ابھی کچھ دیر بعد تم دیکھو گے تیسرا لڑکا ہسا اور پھر پاکستان کی جس بڑی ایکٹرس کا ڈانس دکھانے ہم تمہیں لے جا رہے ہیں وہ تو بس دوسری لڑکے کی بات کو پہلے لڑکے نے کاٹ دیا اس کا ڈانس تو تم پہلے بھی دیکھ چکے ہو ارے وہ کچھ بھی نہیں تھا بھائی کی شادی پر ایک مجرہ کیا تھا مگر یہاں پر تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے ویکٹرس تو ایک پوش علاقے میں رہتی ہے پھر یہاں کیوں آتی ہے پہلے لڑکے نے کچھ غیر مطمئن انداز پوچھا یہ تم آج خود اس سے پوچھ لینا میں کبھی اس سے اس طرح کے سوال نہیں کرتا دوسرے لڑکے کی بات پر دونوں لڑکے ہنسے مگر تیسرا اسی طرح چھپتے ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا ان کا سفر بلاخر گلی کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہو گیا عمارت کے نیچے موجود دکان سے تینوں لڑکوں نے موٹی کے بہت سے ہار خریدے اور اپنی کلائیوں میں لپیڑ لیے ایک ہار دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کی کلائی میں بھی لپیڑ دیا جو وہاں آنے پر اعتراض کر رہا تھا پھر ان لوگوں نے وہاں سے پان خریدے تمباکو والا پان دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کو بھی دیا جو شاید زندگی میں پہلی بار پان کھا رہا تھا پان کھاتے ہوئے وہ چاروں اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے اوپر پہنچ کر پہلے لڑکے نے ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرہ پر اتمنان کی ایک جھلک نمودار ہوئی وہ جگہ بہت ساف ستری اور خاصی حد تک آرازتہ تھی گاؤ تکیہ اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھی اور باریک پردے لہر آ رہے تھے کچھ لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے رقص ابھی شروع نہیں ہوا تھا پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کو دیکھا ادھیر عمر کی وہ عورت اپنے چہرے پر بے تہاشا میک اپ تھوپے اور بالوں میں موتیے اور گلاب کے گجرے لٹکائے شیفون کی ایک چنگھارتی ہوئی سرخ ساڑھی میں ملبوس تھی جس کا بلاوس اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا مگر وہ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا بھی نہیں گیا تھا ان چاروں کو وہ ایک کونے میں لے گئی اور وہاں اس نے انہیں بٹھا دیا پہلے لڑکے نے بیٹھتے ہی موں میں موجود پان اس اگالدان میں دھوک دیا جو ان کے قریب موجود تھا کیونکہ پان موں میں ہوتے ہوئے اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا تینوں لڑکے بیٹھ کر مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے جبکہ پہلا لڑکا اس ہال کے چاروں طرف موجود گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڑیاں رکھے بیٹھے تھے ان میں سیکسریت سفید لٹھے کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھی اس نے عید کے اجتماعات کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا خود وہ اپنے ساتھیوں کی طرح سیاہ جینز اور اسی رنگ کے آدھے بازوں والی ٹی شٹ میں ملبوس تھا ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی کی طرح جینز اور ٹی شٹ میں ملبوس تھے تھوڑی دیر بعد ایک عورت اسی طرح چیختے چنگھارتے رنگوں والے کپڑوں میں ملبوس وہاں آ کر ہال کے درمیان بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی تھی اس کے ساتھ کچھ سازندے بھی تھے دو غزلیں سنانے اور اپنے اوپر اچھا لے جانے والے کچھ نوٹ اٹھا کر وہ خاصی خوش اور مطمئن واپس چلی گئی اور اس کے جانے کے فوراں بعد ہی فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹرس ہال میں داخل ہوئی اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظر اس سے جیسے چپک کر رہ گئی تھی اس نے ہال میں باری باری چاروں کی طرف گھوم کر ہر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا تھا سازندوں کو اس بار کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا کیسٹ پلیئر پر باری باری چند ہی جان انگیز گانے لگائے گئے تھے جن پر اس عورت نے اپنا رخص پیش کرنا شروع کیا تھا اور کچھ دیر پہلے کی خاموشی یک دم ختم ہو گئی چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو دادو تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے ان میں سے کچھ جو زیادہ جوش میں آ رہے تھے وہ اٹھ کر اس ایکٹرس کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف ہو جاتے ہال میں واحد شخص جو اپنی جگہ پر کسی حرکت کے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا وہ وہی لڑکا تھا مگر اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس ایکٹرس کے رخص سے خاصا محسوس ہو رہا تھا تقریباً دو گھنٹے بعد جب اس ایکٹرس نے اپنا رخص ختم کیا تو وہاں موجود آدھے سے زیادہ مرد اتنے غفیل ہو چکے تھے واپس گھر جانا ان کے لیے مسئلہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ سب وہاں رات گزارنے آئے تھے ان چاروں نے بھی رات وہاں گزاری اگلے دن وہاں سے واپسی پر گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جمائی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا جو اس وقت لاپروہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا کیسا رہا تجربہ اچھا تھا پہلے لڑکے نے کندے ہچکاتے ہوئے کہا بس اچھا تھا اور کچھ نہیں تم بھی بس اس نے قدر ناراضگی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں مگر سمتھنگ سپیشل والی کوئی بات نہیں ہے میری گل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے اس لڑکے نے دو ٹوک انداز میں کہا داننگ ٹیبل پر حاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی کھانا کھاتے ہوئے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں بھی مصروف تھے موضوع گفتگو اس وقت امامہ تھی جو اس ویکنڈ پر بھی اسلام آباد میں موجود تھی بابا آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ امامہ دن بدن سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے وسیم نے قدر چھڑنے والے انداز میں امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہ تو میں بھی پچھلے ماں سے نوٹ کر رہا ہوں حاشم مبین نے وسیم کی بات پر بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا امامہ نے چاولوں کو چمچا موں میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا کیوں امامہ کوئی مسئلہ ہے بابا یہ بڑی فضول باتیں کرتا ہے اور آپ بھی خامخہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں میں اپنی سٹڈیز کی وجہ سے مصروف اور سنجیدہ ہوں اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکمہ تو نہیں ہوتا اس نے اپنے ساتھ بیٹھے وسیم کی کندے پر کچھ ناراضی سے ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا بابا آپ ذرا اندازہ کریں میڈیکل کے شروع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کا کیا حال ہوگا وسیم نے امامہ کی تنبی کی پروانہ کرتے ہوئے اس کا مزاک اڑایا سالوں گزر جائے کریں کہ مس امامہ حاشم کو مسکرائے ہوئے ڈیننگ ٹیبل پر موجود لوگوں کے چہروں پر مسکرائہت دوڑ دی ان دونوں کے درمیان نوک جھونک ہمیشہ ہی رہتی تھی بہت کم مواقع ہوتے تھے جب وہ دونوں اکھٹے ہوں اور ان کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی بھی وسیم کے ساتھ ہی تھی اس کی وجہ شاید ان کی اوپر تلے کی پیتائش بھی تھی اور آپ تصور کریں اس بار امامہ نے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی اس نے اس کے کاندھے پر پوری قوت سے مکہ مارا وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا کیا ہو سکتا ہے آپ اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ یہ بھی اندادہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹرز وارڈز میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے ملک میں بڑھتی شرائم واد کی ایک وجہ بابا اس کو منع کریں امامہ نے بلاخر ہتیار ڈالتے ہوئے حاشم مبین سے کہا وسیم حاشم مبین نے اپنے مسکراہت کو ضب کرتے ہوئے وسیم کو جھڑکا وہ بڑی سعادت مندی سے فوراں خاموش ہو گیا اس نے پورے لفافے کو گرینڈر میں خالی کر دیا اور پھر اسے بند کر کے چلا دیا خان سامہ اسی وقت اندر آیا چھوٹے صاحب لائیں میں آپ کی مدد کروں وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا نہیں میں خود کر لیتا ہوں تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو اس نے گرینڈر آف کرتے ہوئے کہا خان سامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلایا دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرینڈر میں موجود تمام پاورڈر ڈال دیا اور ایک چمچے سے اچھی طرح ہلانے لگا پھر ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی گیا کھانے میں آج کیا پگایا ہے تم نے اس نے خان سامہ سے پوچھا خان سامہ نے کچھ ڈشز گنمانی شروع کر دی اس کے چہرے پر کچھ ناگواری ابری میں کھانا نہیں کھوں گا سونے جا رہا ہوں مجھے ڈسٹرپ مت کرنا اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا پیروں میں پہنی ہوئی پاٹا کی چپل کو وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھی شٹ کے چند ایک کے سیوہ سارے بٹن ہی کھولے ہوئے تھے اپنی کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لوگ کر لیا اور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا اور کمرے میں بولٹن کا When a man loves a woman بلند آوازیں بجنے لگا وہ ریموٹ لے کر اپنے بیٹ میں آ گیا اور اوندے مو بے ترتی بھی کے عالم میں لیٹ گیا اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیٹ سے نیچے لٹک رہا تھا اور مسلسل ہل رہا تھا اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے ہلیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا میوزک سسٹم کے پاس موجود دیواری شلپ میں تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بڑے اچھے طریقے سے لگی ہوئی تھی ایک دوسری دیوار میں موجود ریکس پر کتابوں کی بڑی تعداد موجود تھی کونے میں پڑی کمپیٹر ٹیبل سے آیا تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آگنائز تھے کمرے کے مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کے ایکٹریسز اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹرز لگے تھے باتھروم کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیپس کو پلے بوائی میکزین سے کٹی گئی کچھ موڈلز کی نیوٹ تصویروں سے سجایا گیا تھا کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت پوری طرح چونکتا کیونکہ بلکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود وہ تصویریں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کو تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھیں ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھا اسی دیوار کے کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لٹکایا گیا تھا اور اسی کونے میں ایک کی بورڈ بھی اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر پک کولو، فلوٹ اور آبوے بھی لٹکائے گئے تھے اس کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے گہری دلچسپی تھی بیٹ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کیبنیٹ میں تیوی موجود تھا اور اسی کیبنیٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز پڑی ہوئی تھی کمرے کا چوتھا کونہ بھی خالی نہیں تھا وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے ان میں سے ایک ٹینس کا تھا اور دو سکوش کے ان ریکٹس کو دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹرز لگائے گئے تھے اور پھر ریکٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ وہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے بکڑے ہوں ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گیبریلہ سبارٹنی کا پوسٹر تھا جبکہ سکوش کے ایک ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا جبکہ دوسر ریکٹ کے نیچے روڈنی مارٹن کا کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتی بھی تھی وہ ڈبل بیٹ تھا جس پر وہ لٹا ہوا تھا سلک کے بیٹ شیٹ بوری طرح سلوٹ زدہ تھی اور اس پر ادھر ادھر چند پورنو گرافی کے غیر ملکی میکزین پڑے تھے جن میں پلے بوائی نمائیا تھا بیٹ پر ایک پیپر کٹر اور کاغذ کی کچھ چھوٹی چھوٹی کترینیں بھی پڑی ہوئی تھی یقینا کچھ دیر پہلے وہ ان میکزین سے تصفیریں کاٹ رہا تھا چونگمز کے کچھ ریپرز بھی تڑے مڑے بیٹ پر ہی پڑے ہوئے تھے ڈن ہل کا ایک پیکٹ اور لیٹر بھی ایشٹری کے ساتھ بیٹ پر ہی پڑا ہوا تھا جبکہ سلک کے سفید چمکدار بیٹ شیٹ پر کئی جگہ ایسے نشان تھے جسے وہاں پر سگرٹ کی راکھ بھی تھی کافی کا ایک خالی مگ بھی بیٹ پر پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک دائی اور رسٹ واش بھی تھی ان سب چیزوں سے کچھ فاصلے پر سرہانے ایک موبائل پڑا تھا جس پر یک دم کوئی کال آنے لگی تھی بیٹ پر اوندھے مو لیٹا ہوا وہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا کیونکہ موبائل کے بیپ پر اس نے سر اٹھائے بغیر اپنا دائے ہاتھ بیٹ پر ادھر ادھر پھیڑتے ہوئے جیسے موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی مگر موبائل اس کے ہاتھ کی رسائی سے بہت دور تھا اس پر مسلسل کال آ رہی تھی کچھ دیر اسی طرح ادھر ادھر ہاتھ پھیڑنے کے بعد اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا شاید اب وہ واقعی سو چکا تھا کیونکہ اس کے تھرکتے پیر رک چلے تھے موبائل پر اب بھی کال آ رہی تھی بیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس کے بائے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ یک دم اس کی گرف سے نکل کر نیچے کارپیٹ پر گر پڑا اس نے دستک دی اور پھر دستک کی یہ آواز بڑھتی ہی گئی موبائل کی کال ختم ہو چکی تھی دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ بڑھتے گئے وہ بیٹ پر اوندھے موں بے حص و حرکت پڑا تھا ڈونٹ ٹیل می امامہ کیا تم واقعی انگیجڈ ہو زینب کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا امامہ نے ملامتی نظروں سے جویریہ کو دیکھا جو پہلے ہی معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی اسے نہیں مجھے دیکھ کر بتاؤ کہ تم واقعی انگیجڈ ہو زینب نے اس بار اسے کچھ جھڑکتے ہوئے کہا ہاں مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں کہ تم اس پر اس طرح رییکٹ کرو امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا وہ سب لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی طرف سے حد تل مقدور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی مگر تمہیں ہمیں تو بتانا چاہیے تھا آخر راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی اس بار رابیہ نے کہا راز میں تو نہیں رکھا بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی اور پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر چکے ہیں امامہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کئی سال سے کیا مراد ہے تمہاری میرا مطلب ہے دو تین سال پھر بھی امامہ بتانا تو چاہیے تھا تمہیں زینب کا اعتراض ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا امامہ نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا اب کروں گی تو کسی اور کو بتاؤں یا نہ بتاؤں تمہیں ضرور بتاؤں گی ویری فنی زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور کچھ نہیں تو تم ہمیں کوئی تصویر وغیرہ ہی لاکر دکھا دو موسوف کی ہے کون نام کیا ہے کیا کرتا ہے رابیہ نے ہمیشہ کی طرح ایک حساس میں سوال در سوال کر ڈالے فرس کزن ہے شکل و صورت کیسی ہے اس بار زینب نے پوچھا امامہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا ٹھیک ہے میں تم سے پوچھ رہی ہوں لمبا ہے ڈارک ہے ہنڈسم ہے اس بار امامہ مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی امامہ نے اپنی پسند سے یہ منگنی کی ہے وہ اچھا خاصا گوڈ لوکنگ ہے جویریہ نے اس بار امامہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا آخر وہ امامہ کا فرس کزن ہے اب امامہ تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم ہمیں اس کی تصویر لاکر دکھاؤ زینب نے کہا نہیں اس سے پہلے کا ضروری کام یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے چلو رابیہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا فلال تو یہاں سے چلیں ہاؤسٹل جانا ہے مجھے امامہ یک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ بھی اٹھتی ویسے جویریہ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی ساتھ چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے پوچھا بھئی امامہ نہیں چاہتی تھی اس لئے میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی جویریہ نے مازد خانہ انداز میں کہا امامہ نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو کھورا اس کی نظروں میں تنبی تھی امامہ کیوں نہیں چاہتی تھی میری منگنی ہوتی تو میں تو شور مچاتی ہر چگہ وہ بھی اس صورت میں جب یہ میری اپنی مرضی سے ہوتی زینب نے بلند آواز میں کہا امامہ نے اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا آپ کا بیٹا آبادی کے اس دو اشاریہ پانچ فیصد حصے میں شامل ہے جو ایک سو پچاس سے زیادہ کا آئیکیو لیول رکھتے ہیں اس آئیکیو لیول کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے اس غیر ملکی سکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور ان کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا تھا اسکول کے سائیکولوجس نے انہیں سالار سکندر کے مختلف آئیکیو ٹیسٹ کے بارے ہیں بتایا تھا جس میں اس کی پرفارمس نے اس کی ٹیچرز اور سائیکولوجس کو حیران کر دیا تھا اس اسکول میں وہ ایک سو پچاس آئیکیو لیول کا پہلا اور واحد بچہ تھا اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکولوجس کو اس کے بچپن کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو سٹڈی کر رہا تھا اور دلچسپی کی یہ نویت پرفیشن نہیں زاتی تھی اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار اس آئیکیو لیول بچے کا سامنے کر رہا تھا سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا سالار اس وقت صرف دو سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کے نسبت زیادہ صاف لہجے میں بات کرتا تھا اور اس کی باتوں کی نویت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہو جاتے ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا ریسیور رکھنے کے فوراں بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا ہلو انکر میں سالار ہوں وہ کہہ رہا تھا انہوں نے چوک کر اسے دیکھا وہ اتمنان سے ریسیور کان میں لگائے کسی سے باتوں میں مصروح تھا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ مٹ فون پر باتیں کر رہا ہے پاپا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں نہیں انہوں نے نہیں کیا میں نے خود کیا ہے وہ اس کے اگلے جملے پڑچاؤں گے سالار کس سے بات کر رہے ہو سکندر نے پوچھا انکل شہنواز سے سالار نے سکندر کو جواب دیا انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لیا ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا یا پھر لاست نمبر کو ریڈائل کر دیا ہوگا انہوں نے کان سے ریسیور لگایا دوسری طرف ان کے بھائی تھے یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا سالار نے کیسے ڈائل کیا وہ تو بہت چھوٹا ہے ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانی سے پوچھا میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ریڈائل کر دیا ہے اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا ہاتھ مار آتا سیٹ پر انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا وہ بلکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شہنواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ وہ ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گئے تھے دو سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر یڈل لبا دیا سالار تمہیں شہنواز کا نمبر معلوم ہے انہوں نے حیرانی کے اُس جھٹکے سے سمبلتے ہوئے کہا ہاں بڑے اتمنان سے جواب دیا کیا نمبر ہے اُس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دورہ دیا وہ اُس کا چہرہ دیکھنے لگے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے عداد و شمار سے واقف ہوگا اور پھر وہ نمبر تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا میں نے خود سکھایا کیسے ابھی آپ نے ملایا تھا سالار نے اُن کو دیکھتے ہوئے کہا تمہیں گنتی آتی ہے ہاں کہاں تک ہنڈرٹ تک وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا ایک ہی ساس میں اُس نے سو تک گنتی سنا دی سکندر عثمان کی پیٹ میں بل پڑنے لگے اچھا میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں میرے بعد تم اُسے ڈائل کرنا انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا اچھا سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا سالار نے فون ریسیور ان سے پکڑ کر انہی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملایا سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی نمبر ملایا پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کیلئے کہا وہ کوئی غلطی کیے بغیر نمبر ملاتا رہا وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی میں نے تو بس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کر دی تھی اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے سو تک گنتی پڑی تھی انہوں نے سکندر عثمان کس تفسار پر کہا سکندر عثمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کیلئے کہا وہ سناتا گیا ان کے بیوی حق کا بکہ اسے دیکھتی رہی دونوں میاں بیوی کو یہ انتاظہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کے نزبت اسے جلدی سکول میں داخل کروا دیا تھا اور سکول میں بھی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلدی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے عام بچوں کے نزبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکلوجسٹ کی باتیں بڑے فقری انداز میں سنتے رہے اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ احمیت دینے لگے تھے وہ ان سب سے چہیدی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فقر تھا اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگی وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالار آٹھ دس سال کی عمر میں جونئر یا سینئر گیمبرش کر لی تھا مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں چاہ رہا تھا یہی ہونا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو اب پورے ایک سال کے بعد اگلی کلاس سے پروموشن دیں میں نہیں چاہتا کہ وہ اتنی جلدی اتنے اب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈمک کیریر ختم کر لیں آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیوٹیز بڑھا دیں مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں ان کے سرار پر سالار کو دوبارہ ایک سال کے اندر دبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا اس کے ٹیلنٹ کو سپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چینج لائز کیا جانے لگا شترنج، ٹینس، کالف اور میوزک وہ چار شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان چار چیزوں تک ہی محدود رکھتا تھا وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا سپورٹ اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا جویریہ پروفیسر امتنان کے لیکچر کے نوٹس دو مجھے امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی جویریہ ایک بار پھر کتاب کے متعلے میں مصروف ہو گئی کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے خیال آیا تھا اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی امامہ کو دیکھا تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے اس نے امامہ کو مخاطب کیا امامہ نے نوٹ بک سے نظرے ہٹا کر اسے دیکھا مجھے کچھ سمجھ میں آئے تمہیں نوٹ کرو کیا مطلب تمہیں پروفیسر امتنان کا لیکچر بھی سمجھ نہیں آتا جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں میں نے کب کہا کہ برا پڑھاتے ہیں بس مجھے اس نے کچھ الجے وے لہچے میں بات ادھوری چھوڑ دی وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی جویریہ نے غور سے اسے دیکھا تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی ڈسٹرپ ہو کسی وجہ سے جویریہ نے اپنے سامنے رکھے کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہچے میں کہا ڈسٹرپ وہ بڑھ پڑھائی نہیں ایسی کوئی بات نہیں تمہاری آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑھے ہوئے ہیں کل رات کو شاید ساڑھے تین کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی میں پڑھ رہی تھی اس نے مدافعانہ لہچے میں کہا نہیں صرف کتاب اپنے سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری جویریہ نے اس کا عذر رد کرتے ہوئے کہا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کیا مسئلہ ہو سکتا مجھے پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو جویریہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی نہیں میں کیوں چپ رہوں گی امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں صرف میں ہی نہیں باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں جویریہ سنجید کی سے بولی کوئی بات نہیں ہے صرف اسٹیڈیز کی ٹینشن ہے مجھے میں یقین نہیں کر سکتی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا امامہ نے گہرا سانس لیا اب وہ زش ہو رہی تھی تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا ہاں بالکل خیریت ہے احجد کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا احجد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا امامہ نے اسی انداز سے پوچھا پھر بھی اختلاف تو ایک بہت ہی جویریہ کی بات اس نے درمیان میں ہی کار دی جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آرہا اتنے سالوں سے کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں پتہ نہیں ہے پھر بھی تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کر رہی ہو وہ اب خفا ہو رہی تھی جویریہ گڑ بڑا گئی یقین کیوں نہیں کروگی میں صرف اس لیے اسرار کر رہی تھی کہ شاید تم مجھے اس لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں اور تو کوئی بات نہیں جویریہ کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنی سٹیڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی اس نے ایک بار پھر کتاب کھول لی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جمع ہی لی اور گردن موڑ کر لا شعوری طور پر امامہ کو دیکھا وہ نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھی وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمعے بیٹھی تھی اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ رسلے پر کھڑی کر دی پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی نکالی وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف پڑھ رہا تھا پاس سے گزرنے والے کچھ رہاگیروں نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی دارک بلو کلر کی تنگ جیز میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمائے تھا اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی شخص کے لیے بھی ناممکن تھا اس کی عمر انیس بیس سال ہوگی مگر اس کی قد و قامت اور ہلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانے شروع کر دی جب رسی کا سیرہ پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سیرہ بوری کے مو پر لپیٹ کر سختی سے گراہیں لگانے شروع کر دی اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوائل ختم نہیں ہو گیا پھر پانی میں پڑھا سیرہ واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے تین فٹ کے قریب رسی چھوڑ دی اور اپنے دونوں پیر ساتھ جھوڑتے ہوئے اس نے پیروں کے گرد رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ دو تین بل دیئے اور گرہ لگا دی اب اس تین فٹ کے ٹکڑے کے سرے پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے وہ پھندے بنائے پھر اچھک کر پل کی مڈیر پر بیٹھ گیا اپنا دائے ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائے ہاتھ کے ساتھ پہلے پھندے میں دائے ہاتھ گزارا اور پھر بائے ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھندہ کھینچ کر کس دیا اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائے ہاتھ کے ساتھ دوسرے پھندے میں بائے ہاتھ گزارا اور دائے ہاتھ سے اسے کس دیا اس کے چہرے پر اتمنان بھری مسکراہت نمودھار ہوئی ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو منڈیر سے نیچے گرا دیا ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا پانی سر سے ٹکرا ہے اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا پھر رسی ختم ہو گئی اب وہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر موجود تھا بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی اور وہ اسی طرح لٹک گیا اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھولی رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا پانی گدلہ تھا اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چھپنے لگی اس نے آنکھیں بند کر لی اس کے پھپڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے اس نے یک دم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی مو اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا وہ بری طرح پھڑ پڑا رہا تھا مگر نہ وہ اپنے بازوں کو استعمال کر کے خود کو سطح پر لاسکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا اس کے جسم کے پھڑ پڑا ہٹ آہستہ آہستہ دم تھوڑ رہی تھی چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس طرف بھاگے رسی ابھی تک ہل رہی تھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کریں پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی اس کی ٹانگیں اب بلکل بے جان نظر آ رہی تھی پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے پل پر موجود حجوم بڑھ رہا تھا نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکت تھا صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا کسی پینڈولم کی طرح آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے امامہ جلدی سے تیار ہو جاؤ رابیہ نے اپنی علماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیٹ پر پھینکتے ہوئے کہا امامہ نے قدر حیرانی سے اسے دیکھا کس لیے تیار ہو جاؤں بھائی شاپنگ کیلئے جا رہے ہیں ساتھ چلو رابیہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ اس طریقہ پلگ نکالتے ہوئے کہا نہیں مجھے کہیں نہیں جانا اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا تم سے کون پوچھ رہا ہے تمہیں بتا رہے ہیں رابیہ نے اسی لہجے میں کہا اور میں نے بتا دیا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہی اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ پورا گروپ جا رہا ہے فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر رابیہ نے پورا پرگیام بتاتے ہوئے کہا امامہ نے ایک لہصے کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا زینب بھی جا رہی ہے ہاں زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے امامہ کسی سوچ بھی ڈوک گئی تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ رابیہ نے قدر ناراضی کے ساتھ تفسرہ کیا ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑتیا تم نے آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں کچھ نہیں بس میں آج کچھ تھکی ہوئی ہوں اس لیے سونا چاہ رہی ہوں امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی نہیں مجھے سونا ہے میں بہت تھک گئی ہوں وہ مجبوراں اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی رستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیک کے اندر اس کا والٹ نہیں ہے وہ اسے ہوسٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی ہوسٹل واپس چلتے ہیں وہاں سے والٹ لے کر پھر بازار چلیں گے جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہوسٹل چلی آئیں مگر وہاں آ کر حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تعلہ لگا ہوا تھا یہ امامہ کہاں ہیں رابیہ نے حیرانی سے کہا پتہ نہیں کمرہ لوگ کر کس طرح کہاں جا سکتی ہے وہ تو کہہ رہے تھی کہ اسے سونا ہے جویریہ نے کہا ہوسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی رابیہ نے خیال ظاہر کیا وہ دونوں اگلے کئی منٹ تک ان واقف لڑکیوں کے کمرے میں جاتی رہی جن سے ان کی ہیلو ہائی تھی مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا کہیں ہوسٹل سے باہر تو نہیں گئی رابیہ کو اچانک خیال آیا آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں جویریہ نے کہا وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی ہیں ہاں امامہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی باہر گئی ہے وارڈن نے ان کی انکواری پر بتایا جویریہ اور رابیہ ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگی وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی وارڈن نے انہیں مزید بتایا وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں یہ گئی کہاں ہے ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیت خراب ہے اور اب اس طرح غائب ہو گئی ہے رابیہ نے علجے ہوئے انداز میں کہا رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئیں اور جس وقت وہ واپس آئیں امامہ کمرے میں موجود تھی اس نے مسکراتے بھی ان دونوں کا استقبال کیا لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگی تم کہاں گئی ہوئی تھی جویریہ نے اس سے پوچھا جویریہ نے اسی انداز میں کہا میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی کیا مطلب جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا مگر اس کی چوکی دار نے بتایا کہ تم پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو پھر میں وہاں سے واپس آگئی بس رستے میں کچھ کتابیں لیتھی میں نے امامہ نے کہا دیکھا تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو مگر اس وقت تم نے فوراں انکار کر دیا بعد نے بیوکوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں رابعہ نے کچھ اتمنان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی وہ دونوں اب اپنے شاپرز کھولتے ہوئے خرید دی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھی تمہارا نام کیا ہے پتہ نہیں ماں باپ نے کیا رکھا تھا ماں باپ سے پوچھے خاموشی لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں لڑکے یا لڑکیاں لڑکے بہت سارے نام لیتے ہیں زیادہ کونسا نام پکارتے ہیں ڈیر ڈیول خاموش اور لڑکیاں وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا اٹس ٹو پرسنل یہ بلکل ذاتی ہے گہری خاموشی طویل سانس پھر خاموشی میں آپ کو ایک مشورت ہوں کیا آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں نہ میں آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے اسے میرے سارے پرٹیکولرز موجود ہیں پھر آپ وقت زائے کیوں کر رہے ہیں سائیکو انیلسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤش پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا اس کے چہرے پر گہرہ ادمنان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکو انیلسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا کمرے میں موجود دھندک خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے آساب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا سائیکو انیلسٹ کے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا اس کا آئیکیو لیول ایک سو پچاس کی رینج میں تھا وہ تھرو آؤٹ آؤٹسٹینڈنگ ایکیڈمک ایوارڈ رکھتا تھا وہ گالف میں پریزیڈنٹس گولڈ میڈل تین بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بہت پریشان تھے وہ ملک کے بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی چاروں بھائیوں اور ایک بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پر تھا دو بھائی ایک بہن اس سے بڑے تھے اپنی ذہانت اور قابلت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چاہیتا تھا اس کے باوجود پچھلے تین سال میں اس نے تین بار خودکوشی کی کوشش کی پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائیک چلاتے ہوئے ونوے کی خلاف فرضی کی اور بائیک سے ہاتھ اٹھا لیے اس کے پیچھے آنے والے ٹرافک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے باوجود وہ ہوا میں اچھل کر دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا اس کی کچھ پسلیاں ایک بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچر ہوئے ایک سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اس رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا اس بار اس بات کی گواہی دینوالوں کی تعداد زیادہ تھی اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی ہی باندھ کر گرائے گیا تھا پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے ہلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تائینات کر دیا جو چوبیس گھنٹہ اس کے ساتھ رہتا تھا مگر تیسری بار وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں چونک سکا خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ میدہ واش کرنے کی باوجود اگلی کئی دن وہ بیمار نہا تھا اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اس نے خان سامہ کے سامنے ان گولیوں کے پاورڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شوک رہ گئے تھے پچھلے دنوں کے واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے تھے وہ پشتانے لگے تھے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا اس کے بارے میں سکول کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھی وہ اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکوشی کی کوشش کی تھی مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا بھائی بہن ماں یا باپ اس نے کسی کے سوال کا بھی جواب نہیں دیا تھا سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے بھائیوں کی طرح اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجوانا چاہتے تھے وہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ سکولرشپ بھی لیکن ان کے سائرہ پلانس جیسے بھگ کر کے اڑ گئے تھے اور اب وہ اس سائیکو اینالیسٹ کے سامنے موجود تھا جس کے پاس سکندر اثمان نے اسے اپنے دوست کے مشورے پر بھیجوائے تھا ٹھیک ہے سالا بلکل تو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں مرنا کیوں چاہتے ہو تم سالا ارنے کندلہ اچھ گئے آپ سے کس نے کہا کہ مرنا چاہتے ہو خودکوشی کی تین کوششیں کر چکے ہو تم کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو مرنا تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی دیکھیں جس کو آپ خودکوشی کہہ رہے ہیں میں اسے خودکوشی کی کوشش سمجھتا ہوں میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کے تکلیف کیسے ہوتی ہے وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور موت کے تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتا ہو بس ایسے ہی تجسس سمجھ لیں سائیکو انیلسٹ نے ایک گہرا سانس لے کر اس ایک سو پچاس آئی کیو لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا تو ایک بار خودکوشی کی کوشش سے تمہارا یہ تجسس ختم نہیں ہوا اوہ تب تب میں بے ہوش ہو گیا تھا اس لیے میں ٹھیک سے کچھ محسوس نہیں کر سکا دوسری بار بھی ایسا ہوا تیسری بار بھی ایسا ہوا وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے یقینا میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے کیا مطلب جیسے جوئی کی انتہا ایکٹسی ہوتی ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے اس طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس ایکٹسی میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے میں نہیں سمجھا فرض کریں آپ ایک بار سٹرپٹیز دیکھ رہے ہیں بہت تیز میوزک بجھ رہے ہیں آپ ڈرنک کر رہے ہیں آپ نے کچھ ڈرگز بھی لی ہوئی ہے آپ ناچ رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش آواز کھو دیتے ہیں آپ ایکٹسی میں ہیں یعنی سرور میں ہیں آپ سرور میں ہیں کہاں ہیں کیوں ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کو کچھ بھی پتا نہیں لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنز کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی طرح مدھوش نہیں ہوتا مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں سے ملتی ہے اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید منترد کی انتہا پر پہنچ سکوں لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا تم اس طرح کی چیزوں میں وقت زائے کیوں کرتے ہو اتنا شاندار اکیڈمیک ریکارڈ ہے تمہارا سالار نے اس بار انتہای بیزاری سے اس سے کہا پلیس پلیس اب میری زہارت کے راگ علاپنا مشہور کیجئے گا مجھے پتا ہے میں کیا ہوں تنگ آ گیا ہوں اپنی تعریفیں سنتے سنتے اس کے لہجے میں تلخی تھی سائیکو انیلسٹ کچھ دیر اسے گھورتا رہا اپنے لئے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم میں نے کیا ہے کیا مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے مکمل اتمنان تھا کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے نوٹ یٹ آل تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو ایک گہرا سانس کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اکتایا بعد گھوم پھر کر وہیں آ گئی تھی سائیکو انیلسٹ کچھ دیر سوچتا رہا کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو سالار نے گردن موڑ کا حیرانی سے اسے دیکھا لڑکی کی وجہ سے ہاں کوئی ایسی لڑکی جو تم اچھی لگتی ہو جسے تم شادی کرنا چاہتے ہو اس نے بے اختیار کہہ کا لگایا اور پھر ہستا ہی گیا مائی گاڈ آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں نے خودکشی وہ ایک بار پھر بعد ادوری چھوڑکاسنے لگا لڑکی کی محبت اور خودکشی کیا مزاگ ہے وہ اب اپنی حسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا سائیکو انیلس نے اس طرح کے کئی سٹینس اس کے ساتھ کیے اور ہر بار نتیجہ ڈھاک کے وہی تین پاتھ رہا آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجوانے کے بجائے یہی رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہو اس نے کئی ماہ بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھیجوانے کے بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن دلوایا گیا سکندر عثمان کو یہ اتمنان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا بلکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کیلئے بھیجوائے جائے گا سائیکوانیلس کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی وہ دونوں اپنے بیڈروم میں بٹھا کر اسے ان تمام آجسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں سے اسے فراہم کر رہے تھے انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے باپ کی بیچینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا تمہیں کس چیز کی کمی ہے کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یہ جو تمہیں چاہیے مجھے بتاؤ سالار سوچ میں پڑ گیا اسپورٹس کار اگلی ہی لمحے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے ہوکے سکندر عثمان کو کچھ اتمنان ہوا سالار نے سر ہلا دیا تیبہ نے ٹیشو سے اپنے آسو ساف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا تیبہ تمہیں اس پر بہت تبجھو دینی پڑے گی اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو تیبہ نے سر ہلا دیا وسیم نے امامہ کو دور ہی سے لان میں بیٹھے دیکھ لیا وہ کانوں پر ہیڈ فون لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے یک دم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کے تار کھینچ لیا امامہ نے پرک رفتاری سے واک مین کا اس ٹاپ کا بٹن دبا دیا تھا کیا سنا جا رہا ہے یہاں اکیلے بیٹھے وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیا مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم بیہیویو سیلف اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا وسیم نے ہیڈ فون کے سیروں کو نہیں چھوڑا امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا میں سننا چاہتا ہوں کہ تم کیا سن رہی تھی اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے کیسے کون کرو امامہ نے کچھ جھنجلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واکمین سے الگ کر دیا میں تمہارے سننے کے لیے واکمین لے کر یہاں نہیں بیٹھی دفعہ ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اس نے واکمین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے مگر وہ گھبرائے گی کیوں وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا یہ لو اپنا غصہ ختم کرو واپس کر راؤں میں تم سنو جو بھی سن رہی ہو اس نے بڑے صلحہ جو یعنہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا نہیں اب مجھے نہیں سننا کچھ تم ہیڈ فون اپنے پاس رکھو امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں پڑھایا ویسے تم سن کیا رہی تھی کیا سنا جا سکتا ہے امامہ نے اسی انداز میں کہا غزلیں سن رہی ہوگی وسیم نے خیال ظاہر کیا تمہیں پتا ہے وسیم تم میں بہت ساری عادتیں بڑی عورتوں مالی ہیں مثلا مثلا بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھڑنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا اور تمہیں پتا ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنے خودگرز ہوتی جا رہی ہو وسیم نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں مانا اچھا تمہیں پتا چل گیا کہ میں خودگرز ہوں اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا حالانکہ تم جتنے بے وقوف ہو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ خص کر لوگے تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو میں شرمندہ نہیں ہوں گا وسیم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے آج تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں ایسا ہی ہے چلو اچھا ہے وہ چپ شاہ کا روزہ توڑ دیا تم نے جو اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی ہو امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا کونسا چپ شاہ کا روزہ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہوتا ہے سب پر ہوتا ہے امامہ مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا چھوڑے اس فضول بحث کو یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو ایش وہ اسی طرح کرسی جھولاتا رہا تو یہ تم پورا سالی کرتے ہو آج کل کی خاص مصروفیات کا پوچھ رہی آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے گی مگر نہیں میں نے بیکار سوال کیا امامہ نے اس کے تفسرے کے جواب میں کہا تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں تم سے ایک سال بڑھا ہوں تم نہیں اس لیے اب اپنی ملامتی تقریح ختم کرو وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا یہ ساتھ والے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے امامہ کو اچانک یہ آدھائے چونچو سے بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں وسیم نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا بڑا عجیب سا بندہ ہے موڈ اچھا ہے تو دوسرے کو ساتھویں آسمان پر بٹھا دے گا موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا تمہارے زیادہ در دوست اسی طرح کے ہیں امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا کند ہم جنس باہم جنس پرواز نہیں خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں وہ تو باہر جانے والا تھا نا امامہ کو اچانک یاد آیا ہاں جانا تو تھا مگر پتہ نہیں میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بجھوارے حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ پیسوں کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یہ آئندہ ہو جائے گا تم نے دیکھا ہے اسے کل میں باہر آ رہی تھی تو دیکھا تھا وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ لڑکی جینز وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے جینز وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے مسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا ہاں مشروم کٹ بالوں والی فیہرسی عرصہ وسیم چھٹکی بجاتے ہوئے مسکرائے اس کی گل فرینڈ ہے پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہتے امامہ نے اس کو گھورا پچھلی دفعہ کب وسیم سوچ نے پڑ گیا ساتھ آٹھ ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گل فرینڈ کی بات ہوئی تھی ہاں تب شیبہ تھی اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشوں پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا تھا امامہ ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہسی تمہیں یاد ہے وسیم بھی ہسا میں نے زندگی میں پہلی بات اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا اور وہ بھی گاڑی کے شیشے پر اس کے نام کے ساتھ یاد تو ہونا ہی تھا امامہ پھر ہسی میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھانے کا وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا کون سے موبائل کا وہ جو تم نے ابھی خریدا بھی نہیں امامہ نے وسیم کا مزاق اڑایا میں خرید رہا ہوں اس ماہ بابا سے جوتے کھانے کے لئے تیار رہنا اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھایا سب سے پہلا فون انہی کا آئے گا بس اسی لئے ہر بار رک جاتا ہوں وسیم نے ایک تھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا یہ تمہارے لئے اچھا ہی ہے بابا سے ہڈیاں تڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ کابو رکھے اور تمہارے لئے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں سمیہ کو پتا چلا نہ اگر اس قسم کے موبائل فون کا تو وسیم نے اس کی بات کارتی تو کیا کرے گی وہ میں اس سے نہیں ڈرتا میں جانتی ہوں تم اس سے ڈرتے نہیں ہو مگر چھے بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا جس کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے امامہ نے ایک بار پھر اس کی منگے در کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مزاق اڑا ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ وسیم نے ایک مسنوی آہ بھرتے ہوئے کہا مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے کیونکہ یہ میرے کام نہیں آسکے گا کم از کم جہاں تک گرل فینڈ کی تلاش کا سوال ہے وہ ایک بار پھر کرسی جھولانے لگا تیر سے ہی سائی مگر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی گئی امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا ویسے تم سن کیا رہی تھی وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھر یاد آیا ویسے ہی کچھ خاص نہیں تھا امامہ نے اٹھتے ہوئے جیسے اسے ٹالا آپ لاہور جا رہے ہیں تو باپسی پر امامہ کے ہاؤسٹل سے لے جائیں یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے درزی سے لے کر آئی ہوں آپ اسے دے آئیں سلمہ نے ہاشم سے کہا بھئی میں بڑا مصروف رہوں گا لاہور میں کہاں آتا جاتا پھر ہوں گا اس کے ہاؤسٹل ہاشم کو قدر تام مل ہوا آپ ڈرائیور کو ساتھ لے جا رہے ہیں خود نہیں جا سکتے تو اسے بجوا دیچے گا وہ دے آئے گا یہ پیکٹ سیزن ختم ہو رہا ہے پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے اس کا تو پتہ نہیں اب کب آئے سلمہ نے لمبی چوڑی وضاحت کی اچھا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں فرصت ملی تو خود دے آنگا برنر ڈرائیور کے ہاتھ بھیجوا دوں گا ہاشم رضا مند ہو گئے لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا شام پانچ بجی کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی اور تب انہیں اس پیکٹ کا بھی خیال آ گیا ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کو کہنے کے بجائے وہ خود امامہ کے ہاؤسٹل چلے آئے اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بار وہ وہاں آئے تھے گیٹ کیپر کے ہاتھ انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھیجوا ہے اور خود انتظار کرنے لگے ان کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی آ جائے گی مگر ایسا نہ ہوا دس منٹ پندہ منٹ بیس منٹ وہ اب کچھ بیزار ہونے لگے اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھیجوا تھے انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائے دیا کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا وہ جویریہ تھی امامہ کی بچپن کی دوست اس کا تعلق بھی اسلام آباد ہی سے تھا اسلام علیکم انکل جویریہ نے پاس آ کر کہا والیکم اسلام بیٹا کیسی ہو تم میں ٹھیک ہوں میں یہ امامہ کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا لاہور آ رہا تھا تو اس کی امی نے یہ پیکٹ دے دیا اب یہاں بیٹھے مجھے گھنٹا ہو گیا ہے مگر انہوں نے اسے بلایا نہیں ہاشم کی لہجے میں شکوا تھا انکل امامہ مارکٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں میں خود اسے دے دوں گی ٹھیک ہے تم رکھ لو ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف پڑھا دیے رسمی علیکس علیک کے بعد واپس مڑ گئے جویریہ بھی پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلی گئے مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکرہت غائب ہو چکی تھی کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کو بازے طور پر بھانت سکتا تھا ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن سے اس کا سامنا ہو گیا جو سامنے ہی کھڑی تھی جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکرہت آ گئی بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے وارڈن نے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئی کہا جی بات ہوئی پریشانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھیجوائے ہیں انکل لاہور آ رہے تھے تو امامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کے بجائے امامہ کا نام لے دیا جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے وارڈن نے سکون کا سانس لیا خدا کا شکر ہے ورنہ میں تو پریشانی ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکنڈ پر گھر جانے کا کہہ کر گئی ہے تو پھر وہ کہاں ہے وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی رابیہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی کیا ہوا اسلام آباد میں ہی ہے وہ نہیں جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا مائی گاڈ رابیہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کروس کر کے سینے پر رکھے تو پھر کہاں گئی وہ مجھے کیا پتا مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہوں مگر وہ گھر نہیں گئی آخر گئی کہاں ہے ایمامہ ایسی تو نہیں ہے جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا وارڈن سے کیا کہا تم نے رابیہ نے تشویج بھرے انداز سے پوچھا کیا کہا جھوٹ بولا ہے اور کیا کہہ سکتی یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاؤسٹل میں ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا وہ تو پولیس بلوالے تھی جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا اور انکل کو ان کو کیا بتایا ہے رابیہ نے پوچھا ان سے بھی جھوٹ بولا ہے یہی کہا ہے کہ وہ مارکٹ گئی ہے مگر اب ہوگا کیا رابیہ نے پریشانی کے عالم میں کہا مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں بری طرح پگڑی جاؤں گی سب یہی سمجھیں گے کہ مجھ اس کے پرگیم کا پتہ تھا اس لئے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہیں امامہ کو کوئی حادثہ نہ پیشاہ کیا ہو ونہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح رابیہ کو اچانے کے خچے نے ستایا مگر اب ہم کیا کریں ہم تو کسی سے سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا زینب سے بات کریں رابیہ نے کہا فگوڈ سیکھ رابیہ کبھی تو عقل سے کام لیا کرو اس سے کیا بات کریں گے ہم جویریہ نے جھنجلا کر کہا تو پھر انتظار کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے اگر آگئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے رابیہ نے سنجیدگی سے سارے مسئلے پر غور کرتے ہو تیہ کیا جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی جویریہ اور رابیہ رات پر سو نہیں سکیں وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھی اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا یہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے پر کیسا ردعمل ظاہر کریں گے وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود حاشم مبین اور ان کی فیملی کا ردعمل کیا ہوگا وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے ہوسٹل میں لڑکے ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کے پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی وہ اندازہ کر سکتی تھی اور اسی لئے بار بار ان کے رومٹے کھڑے ہو رہے تھے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گئی کہاں اور کیوں وہ دونوں اس کے پچھلے رویوں کو تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کس طرح پچھلے ایک سال سے وہ بلکل بدل گئی تھی اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھڑنا بند کر دیا تھا وہ الجی الجی رہنے لگی تھی پڑھائی میں اس کا انعماد بھی کم ہو گیا تھا اور اس کی کم گوئی اور وہ جو ایک بار ہمارے شاپنگ کیلئے جانے پر پیچھے سے غائب تھی تب بھی وہ یقیناً وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے اور ہم نے کس طرح بے وقوفوں کی طرح اس پر احتبار کر لیا رابیہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھی مگر امامہ ایسی نہیں تھی میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں وہ بلکل بھی ایسی نہیں تھی جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے رابیہ بدگمانی کے انتہاں پر پہنچی ہوئی تھی رابیہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی وہ اور ازجد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے پھر وہ اس طرح کی عرکت کیسے کر سکتی ہے جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چھپکایا ہے اس کے بابا اس سے ملنے یہاں آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ گھر پر نہیں گئی اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی ہے کہ وہ گھر چاہ رہی ہے رابیہ نے بیچارگی سے کہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو ہو سکتا ہے وہ اسی لئے گھر نہ پہنچ سکی ہو وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے سلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دیتی تھی تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے سٹینڈ سے پک کر لیں اگر اس بار بھی اس نے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ اتمنان سے وہاں نہ بیٹھے ہوتے وہ یہاں ہسٹل میں فون کرتے اور اس کے والد کے انداز سے تو ایسا محسوس ہوا ہے جیسے اس کا اس ویکنڈ پر اسلام آباد کا کوئی پرگیم نہیں تھا رابیہ نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رت کرتے ہوئے کہا ہاں وہ کبھی بھی ایک ماہ میں دو بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی مگر اس بار تو وہ دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت لی تھی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے جاوریہ کو پھر خدشات ستانے لگے اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب کچھ اس طرح کبر اب کیا ہمیں صاف صاف بات کرنے چاہیے تو اس کے والد سے کہ وہ یہاں نہیں ہے پھر وہ جو چاہے کرتے یہ ان کا مسئلہ ہوتا کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھستے جس طرح اب بھس گئے ہیں راپیا مسلسل پڑ پڑا رہی تھی خیر اب کیا ہو سکتا ہے صبح تک انتظار کرتے ہیں اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے جیویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا وہ رات ان دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزار لی اگلے دن وہ دونوں کالیج نہیں گئیں اس حالت میں کالیج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا امامہ ویکینڈ پر ہفتے کو واپسی پر نو بجے کے قریب آ جائے کرتی تھی مگر وہ اس دن نہیں آئی ان کے آساب جواب دینے لگے دھائے بجے کے قریب وہ فکرنگت اور کامتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کی کمرے میں جانے کے لیے نکل آئیں ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کہنے تھے وہ وارڈن کی کمرے سے بھی کچھ دور ہی تھی جب انہوں نے امامہ کو بڑے اتمنان کے ساتھ اندر آتے دیکھا اس کا بیگ اس کے کاندھوں پر تھا اور فولڈر ہاتھوں میں وہ یقیناً سیدھی کالیج سے آ رہی تھی جویریہ اور رابیہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یک دم تھم گئی تھی ان کی رکی سانس ایک بار پھر چلنے لگی تھی کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائن جو بھوت بن کر ان کے گرد ناچ رہی تھی یک دم گائب ہو گئی اور ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی تھی جو انہیں امامہ کی شکل دیکھ کر آ رہا تھا وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کے طرف بڑھ رہی تھی اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکرہت تھی تم دونوں آج کالیج کیوں نہیں آئیں سلام دعا کے بعد اس نے ان سے پوچھا تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارہ ملے گا تو ہم کہیں آنے جانے کا سوچ سکیں گے رابیہ نے تند تیز لہچے میں اس سے کہا امامہ کے چہرے کی مسکرہت غائب ہو گئی کیا ہوا رابیہ اس طرح غصے میں کیوں ہوں امامہ نے قدر تشویش سے پوچھا تم ذرا اندر کمرے میں آو پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں رابیہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آگئی امامہ حق کا بکہ تھی رابیہ اور جویریہ کے روئیے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کمرے میں داخل ہوتی ہی رابیہ نے دروازہ بند کر لیا کہاں سے آ رہی ہو تم رابیہ نے مڑ کر انتہائے تلخ اور درشت لہچے میں اس سے پوچھا اسلام آباد سے اور کہاں سے امامہ نے اپنا بیک نیچے زمین پر رکھ دیا اس کے جواب نے رابیہ کو کچھ اور مشتعل کیا شرم کرو امامہ اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر ہماری آنکھوں میں دھول چھوک کر آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو کہ ہم ڈفر ہیں ایڈیٹ ہیں پاگل ہیں بھائی ہم ہیں ہم مانتے ہیں نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا تم سے اتنا بڑا دھوکہ نہ کھایا ہوتا رابیہ نے کہا مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آرے کیسا دھوکہ کہ یہ بہتر نہیں کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ امامہ نے بیچارگی سے کہا تم ویکینڈ کہاں گزار کر آئی ہو جویریہ نے پہلی بار گفتگوں میں مداخلت کی تمہیں بتا چکی ہوں اسلام آباد میں وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں اور اب کالج سے رابیہ نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی بکواس بند کرو یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا تم اسلام آباد نہیں گئی تھی یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو اس بار امامہ نے قدر بلند آواز میں کہا کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے کل امامہ کا رنگ اڑ گیا وہ کچھ بول نہیں سکی اب کیوں موبند ہو گیا ہے اب بھی کہو اسلام آباد سے آ رہی ہو رابیہ نے تنسیہ لہجہ میں کہا بابا یہاں آئے تھے امامہ نے ٹکتے ہوئے کہا ہاں آئے تھے تمہارے کچھ کپڑے دینے کے لیے جویریہ نے کہا انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں ہوسٹل میں نہیں ہوں میں نے جھوٹ بول دیا کہ تم ہوسٹل سے کسی کام سے باہر گئی ہو وہ کپڑے دے کر چلے گئے جویریہ نے کہا امامہ نے بے اختیار اتمنان کا سانس لیا یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چلا اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے سٹریپس کھولتے ہوئے کہا نہیں انہیں کچھ نہیں پتہ چلا تم مو اٹھا کر اگلے ہفتے پھر کہیں روانہ ہو جانا مانڈ یوں امامہ میں وارڈن سے اب اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں بہتر ہے تمہارے پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائیں رابیہ نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا کونسی حرکتوں کے بارے میں میں نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے ہوسٹل سے اس طرح دو دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا رابیہ نے غصے کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جویری ناگے بڑھ کر اسے رکا وارڈن سے بات کر لیں گے پہلے اس سے تو بات کر لیں تم جلد بازی مت کرو مگر اس ڈھیٹ کا اتمنان دیکھو مجال زرہ برابر شرمندگی بھی اس کے چہرے پر جلک رہی ہو رابیہ نے غصے میں امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں تم دونوں کو سب کچھ بتا دوں گی اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی کسی غلط جگہ پر گئی ہوں اور ہاں بھاگی بھی نہیں ہوں امامہ نے جوتوں کی قید سے اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدر دھیمے لہچے میں کہا پھر تم کہاں گئی تھی اس بار جویریہ نے پوچھا اپنے ایک دوست کے ہاں کونسی دوست ہے ایک اس طرح جھوٹ بول کر کیوں میں تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی اور گھر والوں کو بتاتی یا ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے کس کے ہاں گئی تھی اور کس لیے جویریہ نے اس بار قدر تجسس آمیز انداز میں پوچھا میں نے کہا نا میں بتا دوں گی کچھ وقت تو مجھے امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا کوئی وقت نہیں دے سکتے تمہیں تمہیں وقتیں تاکہ تم ایک بار پھر غائب ہو جاؤ اور اس بار واپس ہی نہ ہو رابعہ نے اس بار بھی ناراضگی سے کہا مگر پہلے کی نسبت اس بار اس کا لہچہ دھیمہ تھا تمہیں تو اس بات کبھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی اگر تمہارے اس طرح غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو ہماری کتنی بے ستی ہوتی اس کا احساس تھا تمہیں رابعہ نے اسی انداز میں کہا مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ بابا اس طرح آچانا کی ہاں آ جائیں گے اس لیے میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی کہ تم لوگوں کو کس نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ورنہ میں اس طرح کبھی نہ کرتی امامہ نے مازد خواہان انداز میں کہا تم کم از کم ہم پر اعتبار کر کے ہمیں بتا کر جا سکتی تھی جویریہ نے کہا میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی امامہ نے کہا کم از کم میں تمہارے کسی بادے کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا مجھے اپنی پوزیشن کلئر کرنے تو رابعہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو امامہ نے اس بار قدر کم سور انداز میں کہا تم کا احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کیریئر ہماری زندگی کس طرح دعو پر لگ گئی تھی یہ دوستی ہوتی ہے اسے دوستی کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو امامہ نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئی کہا جب تک تم یہ نہیں بتاؤگے کہ تم کہاں غائب تھی میں تمہاری کوئی مازد قبول نہیں کروں گی رابیہ نے دو ٹھوک انداز میں کہا امامہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر اس نے کہا میں سبیہ کے گھر چلی گئی تھی جویریہ اور رابیہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا کون؟ ان دونوں نے تقریباً بیق وقت پوچھا تم لوگ جانتی ہو اسے؟ امامہ نے کہا وہ فور تیر کی سبیہ جویریہ نے بے اختیار پوچھا امامہ نے سر ہلایا مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم دوستی ہے اس سے میری امامہ نے کہا دوستی؟ کیسی دوستی؟ چار دن کی سلام دعا ہے تمہارے ساتھ اس کی اور میرا خیال ہے تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں پھر اس کے گھر رہنے کے لیے کیوں چل پڑی؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر کم اس کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے یا اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی رابین اسی لہچے میں کہا تم اسے کال کر کے پوچھ لو کہ میں اس کے گھر پر تھی یا نہیں؟ امامہ نے کہا چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھی مگر کیوں تھی؟ جویریہ نے پوچھا امامہ خاموش رہی پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی ان دونوں نے حیران ہو کر دیکھا کس سلسلے میں؟ امامہ نے سر اٹھایا اور پلکیں جھپکائے بغر دیکھتی رہی جویریہ نے کچھ بیچینی محسوس کی کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو امامہ نے قدرِ مدھم انداز میں کہا میں جویریہ نے کچھ گڑ بڑھا کر رابیہ کو دیکھا جو بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی ہاں تم تو اچھی طرح جانتی ہو تم پہلیہ مدھ بچھواؤ سیدھی اور صاف بات کرو جویریہ نے قدرِ سخت لہچے میں کہا امامہ سر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی پھر کچھ دیر باز شکست خوردہ انداز میں اس نے سر چھکا دیا